امریکہ اور روس کے ٹکراؤکی کرتے ہیں تو سیریا میں اسلامیک اسٹیٹ کے صفائے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن دونوں ہی دیشوں کے بیچ کی آپ سے دشمنی یہاں بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ جہاں امریکہ اسد کو اٹانے کے لیے ستانیہ چرم بنتی گھٹو کو کور دے رہا ہے وہی رشیہ کے بات کرے تو روس اسد اور سیرین آرمی کو کور دے رہا ہے اب امریکہ کی ہوائی کروائی میں ہوئی سیرین سینیکوں کی موت کے بعد روس نے چیتاؤنی دی ہے کہ اگر ایسی غلطی دوبارہ ہوئی تو روس کے ائر ڈیفنس سسٹم بینا ہاتھ لائن پر فلائنگ آبجٹ کے کنفرمیشن کے ہی ڈیفنس ایکٹ کریں گے سیریا میں اسلامیک سٹیٹ کے صفائے کے لیے دنیا کے کئی دیشوں کی سینائیں لگی ہوئی ہیں جن میں سے اہم ہے امریکہ اور روس کیونکہ دونوں ہی دیشوں کی سینہ الگ الگ کھیمے میں رہ کر اسلامیک سٹیٹ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے لیکن اسلامیک سٹیٹ سے کہیں زیادہ نقصان یہ دونوں دیش سیریا کا کر رہے ہیں امریکہ جہاں سیریا کے راشتبادی بشر الاسد کو گدی سے اتارنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ کچھ ودروہی گھٹوں کو کور دے رہا ہے وہیں روس چاہتا ہے کہ اسد ستہ میں بنے رہے جس کے لیے وہ سیریاں آرمی کو پورا سپورٹ کر رہا ہے روس نے اس بار امریکہ کو سیدھی دھمکی دی ہے کہ وہ سیریاں آرمی کو پوزیشن بنا کر حملے کرنا بند کر دے کسی جنسنچار میڈیا نے وائٹ ہاؤس پروشاہسن کی اور سے سیریاں آرمی پوزیشن پر حملے کرنے کو لے کر ہوئی چرچہ کی بات سارجونی کر دی ہے روس نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کی لیک ہوئی چرچہ کے مطابق اگر وہ سیریاں آرمی کو ٹارگٹ کرنے کی سوچ رہا ہے تو اسے یہ بات جان لینی چاہیے کہ روس کے کئی ائر ڈیفینس سسٹم وہاں تینات ہیں جو ٹارگٹ کو مارنے سے پہلے ہاٹ لین پر اس کی کنفرنیشن لینے کا بھی وقت نہیں لیتے میں اپنے واسنگٹن کے ساتھیوں کو کہنا چاہوں گا کہ ایسی یوجنا پر عمل کرنے سے پہلے انجام کے بارے میں سوچ لیں آج سیریا کی آرمی ائر ڈیفینس کمپلیکس ایس ٹو زیرو زیرو بی اوکے اور کئی ائر ڈیفینس سسٹم سے لیس ہیں میں امریکہ کو یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ ہمیں میم اور ٹارٹس میں روسی ائر ڈیفینس سسٹم ایس ٹو زیرو زیرو اور ایس ٹو زیرو زیرو سے کور ہے جس کا ریڈیس آف ایکشن کسی بھی انجان اڑانے کے لیے آشتہ ریجہ نہ کھو سکتا ہے روس کی ادھمکی امریکہ کو اس کی گڑ بندن سینکوں کے ساتھ سترہ ستمبر کو کی گئی کاربھائی کے جواب میں دی گئی ہے اس کاربھائی میں امریکہ اور گڑ بندن سیناؤں نے دیرال زور میں ہوای کاربھائی کرتے ہوئے ساٹھ سیرین سینکوں کو مار دیا تھا جسے لے کر روس نے کہا ہے کہ وہ اب ایسی کسی گلتی کو ماف کرنے کے موڈ میں قطع نہیں ہے اور اب ہم آپ کو سیریا میں چل رہے اس ٹسل اور اس سے جڑے ہوئے کچھ باقی تتھیوں کی جانکاری بھی دیتے ہیں دراصل سیریا میں پچھلے پانچ سالوں سے گریود چل رہا ہے اور اس گریود کا فائدہ اسلامیک سٹیٹ نام کے آتنکوادی سنگٹن نے اٹھا کر سیریا کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ جمع لیا تھا اور اسلامیک سٹیٹ سے ان علاقوں کو چھوڑانے کے لیے پہلے امریکہ اور پھر روشیا نے یہاں انٹری کی امریکہ سیریا کے راشپتی اسد کو گدی سے اتارنا چاہتا ہے اور اس لیے وہ ودروہی گھٹوں کو سمرتن دی رہا ہے وہی روس اسد کا شاسن جاری رکھنا چاہتا ہے اور وہ سیرین آرمی کا سمرتن کر رہا ہے ایسے میں سیریا کے یود میں اپریتکش طور پر روس اور امریکہ آمنے سامنے ہیں